اسلام علیکم ناظرین میڈیا پاپنیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے خاجہ بلال احمد نے منجلس تا مصطفی ہونے کا کیا اعلان راجہ سنگھ کے خلاف امیدوان نہ کھڑا کرنے پر کی تنخید تفصیلات کے مطابق منجلس پارٹی کے رکنوں سابقہ کارپوریٹر خاجہ بلال احمد نے آج 12 نومبر کو شوشل میڈیا پلائٹ پوم فیس بک پر ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے منجلس پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ گوشہ محل میں تقریباً 80,000 سے زیاد مسلم ووٹر سے ایسے میں منجلس کو گوشہ محل اسملی حلقے سے غستاخ رسول ملون راجہ سنگھ کے خلاف مخابلہ کرنے اور چیتنے کے لئے امیدوار کھڑا کرنا چاہیے تھا انہوں نے گوشہ محل حلقے سے بیارس امیدوار کی تائید کرنے پر منجلس پر ست تنخید کی اور کہا گوشہ محل اسملی حلقے سے منجلس کی جانب سے ملون راجہ سنگھ کے خلاف کوئی امیدوار کھڑا نہ کرنے سے ناراض و نراش ہو کر وہ منجلس پارٹی چھوڑ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میڈیا پاور نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میں مزید تفصیلات مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لئے میڈیا پاور نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویڈر پر فالو کریں خاجہ بلال احمد کو گوشہ محل کی سیٹ نہ ملنے کی بنیاد پر خاجہ بلال احمد مجلس اتحاد المسلمین سے دزبرداری کی جو ہے غور و فکر میں ہیں اس بات کی اطلاعات سوشل میڈیا پر گشت کر رہی تھی میں آج اس کی وضاحت کرنے کے لئے آپ کے درمیان میں آیا ہوں میں سب سے پہلے گوشہ محل کی ٹکٹ کا دعویدار یقینا تھا اور آج میں جب مجلس اتحاد المسلمین سے دزبرداری اختیار کر رہا ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں صدر مجلس بیرس شرسد الدین ویسی صاحب کیوں نہیں گوشہ محل سے اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں اب اس کے اوپر یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت کچھ بولا جا سکتا بہت کچھ سنا جا سکتا اور ہر ایک کے اپنی اپنی ایک الگ الگ تھوٹ ہے لیکن میں آج اس بات کو یہاں پر کلیر کبھی کرنا چاہتا ہوں کہ گوشہ محل کے اندر گوشہ محل اسمبلی کانسٹنسی کے اندر ٹوٹل وہاں پر مسلمانوں کی تعداد سیونٹی نائن تھاؤزن یعنی خریب اسی ہزار کی لسٹ اکٹوبر کے مہنے میں جاری کی گئی تھی ابھی فائنل لسٹ الیکشن سے دو آٹھ دن پہ دس دن پہلے کچھ آئے گی جس کے اندر کچھ بڑھیں گے یا پھر کچھ کم ہوں گے تو چلیے مان کے چلتے ہیں کہ اسی ہزار مسلمانوں کی تعداد ہم اس کو مان کے چلتے ہیں اسی ہزار کی تعداد والا وہ کانسٹنسی ہے دوسری بات میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں ہمارے انتخابات کو اگر دیکھیں گے تو ملک پیٹ جو کانسٹنسی ہے جہاں سے احمد بن عبداللہ بلالہ جو پہلی مرتبہ دو ہزار نو میں وہاں سے کامیاب ہوئے تھے وہ صرف اور صرف تیس ہزار اوٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے بائیک اللہ سے واریس پتھان جو پہلی مرتبہ دو ہزار چودہ کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے پچیس ہزار اوٹ لے کے امیلے بن گئے تھے بلالہ صاحب میں سمجھتا ہوں تیس ہزار آٹھ سو کچھ اوٹ تھے وہ لے کے جو ہے وہ امیلے بن گئے تھے جو کانسٹنسی میں اسی ہزار مسلمان ہمارے ہیں اس اسی ہزار مسلمانوں کی کانسٹنسی میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کھڑتے یہاں پر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی فینللسٹ آ چکی ہے مجلس اتحاد المسلمین جبلی ہل سے بھی جو ہے اپنا ایک امیدوار کھڑا کری ہے راجندر نغر سے بھی اپنا امیدوار کھڑا کری ہے کیا حیدر آباد کیوں مسلمانوں کو اس بار یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو اصحر الدین کو ہرانا ضروری ہے یا راجہ سنگھ ملون کو ہرانا ضروری ہے اس بات کا جواب آپ کو نہیں ملے گا لیکن اس کا جواب آپ کو یخینا ملے گا حکمت عملی سمجھو کل ہر مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی کے نام پر مسلمانوں کے جذبات سے جو ہے ہمیشہ کھیلا جاتا ہے جہاں پر دو ہزار نو کا جو اسٹائل تھا ملک پیٹ پر جس انداز میں ملک پیٹ کانسٹنسی پر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا خبزہ گاڑا اپنی حکومت وہاں پر جو خائم کی جو اب تک بھی کنٹیننگ چل رہی ہے کیا ہم اس انداز میں گوشہ مہن نہیں لڑا سکتے تھے اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے گا وہ ملون دن بر دن سرکار کی شان میں غستاخی کرتا ہے ہم مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے بیانات دیتا ہے اور میری جماعت کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایسا کوئی پلان ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس ملون کو ہرایا جائے کیونکہ میں یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں کانگریس سے جب مجلس اتحاد المسلمین میں دوبارہ شمولیت اختیار کیا تھا جب بیریس شاید رسول الدین اویسی صاحب نے یہ بات کو ہم کو کہا تھا کہ آئیے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے لیکن ہیدر آباد کے لوگوں کا حافظہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی ایک بہت بڑے پیمانے پر ملسپل الیکشنز کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی تھی جس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں ان کے پاس چالیس سے زیادہ کورپوریٹرز ان کے کامیاب ہوئے اس وجہ سے ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑتے ہوئے عزائم کو روکنے کے لیے ہم نے یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بیہار جا کر وہاں پر سو سیٹیں نڑاتے ہیں جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر سو سے زیادہ سیٹا لڑاتے ہیں گوشہ محل ہائدرباد پارلیمنٹری کانسٹنسی میں آتا ہے جہاں کے ایم پی خود اسد الدین اویسی صاحب ہے اور جو ہر انتخابات میں جب جب الیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے جبی بھی الیکشن ہوتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب وہاں سے تیس تیس ہزار چالیس چالیس ہزار اوٹ جو ہے اسد الدین اویسی صاحب وہاں سے حاصل کرتے ہیں کیا مجلس اتحاد المسلمین جہاں پر چالیس ہزار اوٹ حاصل کرتی ہے جہاں پر ان کے دو کارپوریٹر موجود ہے جہاں پر ان کے افتدائی کے صدر محتمدین موجود ہے جہاں پر ان کی ایک بڑی تیداد میں جہاں پر جو ہے ان کے ایک اسی ہزار سے زیادہ مسلمان اوٹر جہاں پر موجود ہے کیا مسلمان وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ مجلس اتحاد المسلمین نہیں کھڑاتی اس کا جواب آپ کو دوسری جانب سے یہ ملے گا یہ کہیں گے کہ نئے حکمت عملی سمجھو ہم ٹی آر ایس یا کانگریس کی تائید میں اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کرتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھ لیا کہ آپ نے اس سے پہلے مکہش گوڑ کی تائید کی وہ بھی ہار گیا اس سے پہلے آپ نے ٹی آر ایس کی تائید کی وہ بھی ہار گیا اس مرتبہ بی آر ایس کی تائید کریں گے وہ بھی ہار گا آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کیوں ایسی کیا بات ہے جو راجہ سنگھ کو جو ہے آپ اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں کہ اس کو آپ بار بار کامیاب کرانا چاہتے ہیں اب میں واضح طور پر کہہ دوں آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں آپ دیکھ لی جب اس ملون کو بھارت جنتہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا پارلیمنٹ الیکشن کے لیے حیدرباد کے جیسے ہی وہ کینڈیڈیڈیٹ بنے گا یہ تمام جتنے شکایتیں ہیں آپ کے میرے جیسے لوگوں کو جتنے بھی لوگوں کو جو ہے ناراضگیاں ہیں یہ تمام ناراضگیاں کو بلایا جائے گا اور فوری اس ملون کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا حیدرباد کی مسلمان جذباتی نعرے لگاتے ہوئے نکلیں گے اپنے مکانوں سے بھاری ایک سیریعہ سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دی اس وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ایک ایسے فرخہ پرست چہرے کو حیدرباد کی اندر سیاسی طور پر زندہ رکھتی ہے آپ اگر اس کی تاریخ دیکھیں گے تو وہ بدنبال رڈی کی شکل میں کبھی زندہ رہا کبھی آل نرندر کی شکل میں زندہ رہا کبھی اس ملون کی شکل میں زندہ رہا کبھی بندارو دتدرہ کی شکل میں زندہ رہا کبھی کشن رڈی کی شکل میں زندہ رہا تو یہ ہمیشہ اس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین ایک اپنے فرخہ پرست چہرے کو زندہ رکھتی ہے ارے ہم نے بائک اللہ کے اندر مہاراشتہ کے جب الیکشن ہوئے بائک اللہ کے اندر پچیس ہزار اوٹ لے کے بائک اللہ سے واریس پتھان وہاں سے جو ہے ملے منتخف ہو گیا ملک پیٹ کو جب آپ دیکھیں گے ملک پیٹ کے اندر تیس ہزار اوٹ لے کے احمد بن عبداللہ بلالہ پہلی مرتبہ ملے بن گئے ظاہر سی بات ہے بننے کے بعد اپنی کارکردگی کریں گے وہاں پر مسلمانوں کے اوٹوں کی تیداد بڑھانے کا کام کریں گے ارے ہم لڑیں گے ہی نہیں تو ہم جیتیں گے کئی کو پھر وہ کاشی رام کا نعرہ کہاں گیا بیرس شرسد الدین عویسی صاحب کے کہ پہلی بار لڑیں گے دوسری بار ہرائیں گے تیسری بار جیتیں گے وہ نعرہ کیا صرف بیہار اتر پردیش اور مہاراستہ کے لیے کیا وہ نعرہ ان کے لیے گوشہ محل کے لیے نہیں بنتا یہ باتیں سمجھ کے باہر ہیں جب ہم نے ایسی سوال کرتے تو فور ہی اب آگے منافقت کا نعرہ لگ جاتا فوراں آگے لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ گیا اب جماعت چھوڑ دیا ٹکٹ نے ملی ارے میرے کوئی ٹکٹ ملو نہ ملو اگر ٹکٹ کی مجھے خواہش ہوتی تو میں بیرس شرسد الدین عویسی سے یا خطبہ پوچھتا اگر میرے کوئی امیلے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیرس شرسد الدین عویسی سے ٹکٹ پوچھتا اگر مجھے امیلے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیرس شرسد الدین عویسی سے چارمینار پوچھتا میں کیوں بیرس شرسد الدین عویسی صاحب سے میں نے کیوں گوشہ محل پوچھا میں نے ان سے گوشہ محل اس لیے پوچھا کہ اس ملوم کو اس کی بھاشا میں اس کی زبان میں جس طریقے سے آپ وہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے سیاسی جمہوریت ہے جمہوریت میں ہم کو موقع ملتا ہے موقعے کے تحت ہم جا کے اس کو اس کی بھاشا میں زبان دیتے اور مسلمانوں کے اتحاد کا مظہرہ کر کے ہم اس کو بتا گیاتے لیکن نہیں اس کو سیاسی طور پر زندہ رکھنا ہے اس واسطے وہاں پر اس کو کامیاب ہونے کے لیے فری ووک دیا جاتا ہے تین الیکشن میں اس کو فری ووک دیا جاتا ہے آپ سوال کریے بیریس شرح صدی نویسی صاحب کے پاس کیا منصوبہ ہے بیریس شرح صدی نویسی صاحب کے پاس راجہ سین کو جوہے گوشہ محل سے رکنے کے لیے کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو اس کا ارے ٹھیک ہے آپ کو اگر خاجہ بلال کا چہرہ پسند نہیں ہے آپ کو خاجہ بلال کا اگر جوہے زبان پسند نہیں ہے ماضی میں خاجہ بلال نے بہت سارے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف بیانات دی ہے اگر اس بنیاد پہ خاجہ بلال آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پسندید ہے چہرے بہت سے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں اس میں سے کوئی ایک چہرے کو لے کے آگے گوشہ مل دیتے نہ تھا وہ مسلمان کو کھڑا کرنا تھا وہاں پر مسلمان کو وہاں پہ کھڑا کر کے آپ اس کی تائید کرنا تھا بی آر ایس کے جو آپ کے جو تعلقات ہے اس تعلقات کی بنیاد پہ بی آر ایس سے آپ ایک اچھے سے ہندو کینڈیڈیٹ کو لانا تھا اور اس کو بولنا تھا کہ تم مسلم بستیوں میں انٹرمت ہو ہندو بستیوں میں جاؤ کام کرو ان کے اوٹوں کو آپ پولرائز کرانا تھا جیسا آپ کرتے ہیں جیسا آپ فیروس خان کے لیے کرتے ہیں جیسا ملک نام پرلی کے لیے آپ کرتے ہیں جیسا ملک پیٹ کے لیے آپ کرتے ہیں جیسا یا خطرے کے اندر ہندو اوٹوں کو بیفرکٹ کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں ویسی ہی لے کے جائے راجہ سنگھ خلاف میں آپ کی آرس سے ہندو کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ ڈالانا تھا اور کیسی آر کے ٹی آر جو آپ کے مامو بھانجے جو بھی ہے آپ ان کے ذریعے اس کو انسٹرکشنز پاس کرنا تھا کہ مسلم بستیوں میں کام نہیں کرنا مسلمانوں کی اسی فیصد ہے تم جاؤ ہندو بستیوں میں کام کرو اسدودین اویسی صاحب نکل کے اگر گوشہ محل میں مسلمان بستیوں میں اسی ہزار اوٹروں کے درمیان میں اگر پھر پھر کہہ اسدودین اویسی صاحب پیدل دورے کر کے کہ مسلمانوں کو وہاں پہ بیدار کرتے اسی ہزار میں اگر پچپن ہزار بھی مسلمان اگر نکل کے اگر مسلم کینڈیڈیٹ کو اوٹ دی گیا تو میں یہ سوال ہیدرباد کی عوان کے لئے چھوڑتا ہوں کیا یہ ملون ہارتا نہیں سکتا تھا ارے ذاتی پیسہ ہم لگاتے تھے روغوں سے چندہ منگے لے کے جا کے گوشہ محل لڑا دیتے اگر آپ کسی مسلمان کو دیتے میں اپنی ذات کے طور پر اللہ کے فضل و کرم سے چندہ کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی ذات سے دو چار آٹھ کروڑ لگاتا گوشہ محل اس کے وہ ملون کے خلاف میں الیکشن لڑتا اور یہ بتاتا کہ اس کو مسلمانوں کا اتحاد یہ ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس اب اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں اس کو لوگ صبح میں لانے کی تیاری ہے اس وجہ سے اس کو وہاں پر فری وقت دیا جا رہا ہے اور ایسی جماعت کے ساتھ رہنا میں نے سمجھتا میرے لیے خابید فخر ہو اس لیے اس بنیاد پر میں آج مجلس اتحاد المسلمین سے دزبرداری کا اعلان کرتا ہوں میں مجلس اتحاد المسلمین چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں آگے میں کیا کروں گا کس کے ساتھ جاؤں گا جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا لیکن یہ بات بالکل ہیدر آباد کے میرے جیسے مسلمان کے لیے ناخابیل خبول ہے کہ کیوں نہیں ہم گوشہ محل میں جہاں پر اسی ہزار مسلمان ہمارے ہیں کیوں نہیں ہم وہاں سے مسلمان کے کینڈیڈٹ کو کھڑا کرتے ہیں کیوں نہیں ہم بی آر ایس کا استعمال کر کے ٹی آر ایس کا استعمال کر کے ہم کیوں نہیں وہاں پر ہندو ووٹوں کے اندر ہم بائی فرکٹ کرنے کا کام کرتے اور مسلمانوں میں اتحاد کا نعرہ لگا کے ہم مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے اور اس ملون کے خلاف مسلمان ایک طور پر میں سمجھتا ہوں اگر ہم مسلمانوں کے اندر نگر نکل کے اگر ہم پیدل دورے کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے گریپ مسنگ کرتے ہیں تو گھروں سے چھمٹیوں کی طرح مسلمان نکل کر پولنگ کے دن اپنے ووٹوں کا مظہرہ کرتے ہیں اور یہ ملون ہارتا آپ دیکھئے کوئی پولیسی نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک پولیسی بتا دیجئے کہ راجہ سنگھ کو ملون کو ہرانے کی ایک پولیسی بتا دیجئے نہیں اس کو سیاسی طور پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور ایسی جماعت جو اس غستاخ رسول کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں بخدا ایسی جماعت کے ساتھ میں رہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس لیے آج میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین سے اپنا دزبرداری کا اعلان کرتا ہوں شکریہ بہت بہت